ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیسے ہوا یوم تکبیر وہ دن ہے جب ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تزخیر بنا دیا گیا گیارہ مای 1998 کو جب بھارت نے پوکران میں جہوری دھماکے کیے تو وزیراعظم نواز شریف کازکستان کے شہر علماتے میں تھے وزیراعظم نے وہی سے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ بھارت کو جواب دینے کے لیے ایٹمی دھماکوں کی تیاری کریں جنرل جہانگیر کرامت دانشور سپہ سالار تھے انہوں نے تجویز دی کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں وطن واپسی پر فیصلے کے تمام منفی اور مصبت پہلوں پر غور کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا نواز شریف اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان واپس آگئے اور تیرہ مائی کو کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا اس اجلاس میں تینوں سرویسیس چیف نے شرکت کی وفاقی وزیر خارجہ گوھر آیوب وفاقی وزیر خزانہ سرتاج عزیز اور وفاقی وزیر داخلہ چہدری شجاعت کے علاوہ کہوٹا ریسرٹ لیبوٹریز سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پاکستان اٹومیک انرجی کمیشن سے ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اس اجلاس میں شرکت کی پاکستان اٹومیک انرجی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر اشفاق احمد ان دنوں امریکہ میں تھے جنہیں فوری طور پر وطن واپس پہنچنے کا کہہ دیا گیا تھا آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت چاہتے تھے کہ سیکرٹری فائنانس مہین افضل کو اس اجلاس میں بلا کر بریفنگ لی جائے کہ ایٹمی دھماکوں کے ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے وزیراعظم نے اس سطح کے اجلاس میں سیکرٹری فائنانس کو بلانے کی اجازت تو نہ دی البتہ وزیر خزانہ سرتاج عزیز سے ممکنہ صورتحال پر رائے دینے کو کہا گیا سرتاج عزیز ایٹمی دھماکوں کے حق میں نہیں تھے اور ان کا خیال تھا کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بجائے معاشی پیکج اور قومی سلامتی کے تحفظ کی زمانت حاصل کی جائے سحیل وڑائت کی کتاب غدار کون میں نواز حریف نے دعویٰ کیا ہے کہ دفاعی کمیٹی کے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور نیول کیف ایڈمیرل فسی بخاری دونوں نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی جبکہ فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل پرویز مہدی قریشی نے حق میں رائے دی اس دوران جتنے بھی اجلاس ہوئے ان کے شوراکہ نے اپنی فہم و فراست کے مطابق صدق دل سے جو رائے دی یقیناً وہ کسی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی بلکہ اپنے تہیں سب ملکی مفاد کو عزیز تر جانتے ہوئے ہی حمایت یا مخالفت کر رہے تھے جنرل جہانگیر کرامت نے شجانواز کی کتاب کروس سوارڈز میں اپنے موقف کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے جنرل جہانگیر کرامت کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں امریکی قوانین کے تحت پابندیاں لگیں گی یہ سب جانتے تھے مگر چاہتے تھے کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد بجٹ میں کسی قسم کی رکاوٹ کے نتیجے میں افواج پاکستان کی آپریشنل قوت میں کمی نہ آئے بلخصوص کشمیر قوز متاثر نہ ہو ہمیں یہ یقین دہانیاں کروا دی گئیں اور یہی ہم چاہتے تھے اگلے روز یعنی چودہ مئی کو وفاقی قبینا کا اجلاس ہوا تو یوں لگا جیسے نواز شریف کے گرد امن کی فاختاؤں کا بسیرہ ہے سرطاج عزیز جو وفاقی وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز میں اس اجلاس کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تین وفاقی وزراء نے ہاکش لائن اختیار کی اور کہا کہ فوری طور پر ایٹمی دھماکے کیے جائیں چھے وفاقی وزراء نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کر کے عالمی دباؤ کا سامنا کرنے کے بجائے بھارت کو سپارتی سطح پر تنہا کرنا چاہیے اور ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے عوض ملنے والے معاشی پیکج کو قبول کر لینا چاہیے باقی چھے وزراء کے بارے میں سرطاج عزیز کا خیال ہے کہ نہ تو انہیں ہاک اور نہ ہی ڈوف قرار دیا جا سکتا ہے ان کے لیے سرطاج عزیز نے ہوفز کی اسطلاح استعمال کی جس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہی تین میں تھے اور نہ ہی تیرہ میں اس وقت کے وزیر خارجہ گوھر آیوب نے اپنی کتاب گلمز انٹو دا کوریڈور آف پارز میں امن کی فاختہوں کو بے نغاب کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سرطاج عزیز ہی نہیں چودری نصار علی خان، بیگم آبدا حسین اور مشاہد حسین سید بھی ایٹمی دھماکوں کے مخالف تھے بہرحال بحث و تمیز کے بعد فیصلے کا اختیار وزیر آزم کو دے دیا گیا اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف بھارتی قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا جا رہا تھا ایل کے ایڈوانی اور بھارتی وزیر آزم واجپائی ایٹم بم گرانے کی دھمکیاں دے چکے تھے دوسری طرف ایٹمی دھماکیں نہ کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو پانچ مرتبہ ٹیلی فون کر کے ایٹمی دھماکیں نہ کرنے کا کہا اور پانچ ارب ڈالر کی معاشی اور فوجی امداد کی پیش کش کی اسے ٹھکرانا آسان نہ تھا کیونکہ معاشی اعتبار سے پاکستان شدید مشکلات کا شکار تھا ایٹمی دھماکوں کی ضرورت میں نہ صرف معاشی پابندیاں لگتیں بلکہ آئی ایم ایف سے ملنے والا دو ارب ڈالر کا کرزہ بھی منسوخ ہو جاتا جس سے صورتحال مزید بگڑ جاتی 18 ماہ 1998 کو پاکستان آٹومک انرجی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر ایفاق احمد کو ایٹمی دھماکوں کے لیے گرین سیگنل دے دیا گیا 28 ماہ کو دوپہر 3 بج کر 16 منٹ پر چاغی کے پہاڑوں سے تکبیر کی صدا گونجی اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا وزیراعظم نواز شریف نے 28 ماہ کو یوم تکبیر کے طور پر منانے کا اعلان کیا لیکن بدقسمتی سے ایٹمی دھماکوں کی پہلی سالگیرہ کے چند ماہ بعد ہی مندخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اس وزیراعظم کو کالکوٹڑی میں پینک دیا گیا جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا قابل فخر فیصلہ کیا یقیناً زیاء الحق کے دور میں بھی پاکستان کے ایٹمی پرگرام پر پیش رفت ہوئی مگر اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کریڈٹ دو وزرائے آزم کو جاتا ہے ظلفقار علی بھٹو جنہوں نے ایٹمی پرگرام کی بنیاد رکھی اور میاں نواز شریف جنہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کر کے آخری جست لگائی کیا یہ مقامیں فکر نہیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے وزرائے آزم میں سے بھٹو کو بھانسی دے دی گئی اور نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری قوم جانتی ہے آج بھی کچھ لوگ اس ایٹمی پرگرام کے درپے ہیں وہ کچھ مفادات کے عوض اس پرگرام کو کمپرمائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر جب تک پاک فوج کا ایک مضبوط ادارہ اور 22 کروڑ عوام موجود ہیں کوئی حکمران یا کوئی غدار وطن ایٹمی پرگرام پر سمجھوتا نہیں کر سکتا